آج ہم بات کریں گے کہ اس میں جو پوری دنیا میں پتھل پتھل مچی ہوئی ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریشیا اور یوکرین کی بیش پر جو لڑائی ہے بہت لمبی کھٹ چکی دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو لڑائی چل دی ہے جس میں ہیں ایران کے جو پروکسیز ہیں حماس اور حضیبولہ وہ اسرائیل پہ اٹیک کر رہے ہیں دوسری طرف افغانستان اور پاکستان کے اندر کنفرنٹیشن چل رہی ہے ایران پاکستان کے اندر کنفرنٹیشن چل رہی ہے اور یہ جتنی بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اسے پوری دنیا کی ایکانومی جو ہے وہ بری طرح سے پرباویت ہو رہی ہے آج ہم بات کریں گے جو ایک لیٹس کور ہے جس میں ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے انہوں نے تین سو ڈرون اور کچھ مسائل فائر کی تھی جس کا اسرائیل سلیم کرتا ہے کی ندنوے پرسنٹ جو اس میں سے تھی ان کو سکائی میں ڈسٹوائے کر دیا گیا ہے ابھی ایران اس سیچویشن میں اسرائیل کے اوپر اٹیک کیوں کر رہا ہے کچھ دن پہلے ایران کی کانسلیٹ جو کی سیریا میں دمشق میں ہے وہاں پہ ایک اٹیک کیا اسرائیل دورہ جس میں تیرہ لوگ مر گئے تھے اور اس میں سات فوجی تھے جس میں دو جنرل تھے ایران کے تو ایران کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ڈسیزن دیا کی ہمیں اس کو ریٹیلیٹ کرنا ہے اس کا ہمیں بدلہ دینا ہے اور ابھی سیٹڈے کو انہوں نے اپنا جو بدلہ ہے وہ لے لیا ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر کے تھو ائر سپیس ابھی اگر ہم بات کریں کی ایران کے پاس کیا اوپشن تھے ایران کے پاس دو اوپشن تھے یا تو اپنے جو پروکسی ہیں حضیبولہ جو لیبنان میں بیسٹ ہے وہ رہباس کو ان کو رین فورس کرتا ید کو اور پیس کرتا اور ان سے بدلہ لیتا یا پھر وہ ڈائریکٹ اٹیک کرتا جو انہوں نے کیا ہے بھی لیکن یہ فل فلیج اٹیک نہیں ہے یہ ایک سیمبولک اٹیک ہے جس میں ایران کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو یہ میسز دے رہی ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی طرح کا اپنے اوپر حملہ بداشت نہیں کریں گے اور اس کا پوری طرح سے جباب دیں گے ابھی سوال جو اٹھ رہا ہے وہ اس سیچویشن میں یہ ہے کہ کیا ایران آگے بھی حملے کرے گا یا اسرائیل اٹیک کرے گا اور دونوں سیچویشن میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ایران نے اپنا جو نیریٹل تھا اپنے لوگوں کیلئے وہ دے دیا ہے تو یہ امید نہیں ہے کہ ایران ابھی اس کو اٹیک ہوٹیز کرے گا یا پھر بوٹ کے ساتھ جائے گا وہاں اپنے ٹینک لے گا اپنی فوج لے گا وہ بڑا الائکلی ہے جہاں تک ازرائیل کا سوال ہے کیونکہ ازرائیل مانتا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ سکسیسفل نہیں تھا نائنٹی نائن پرسنٹ ڈرونز اور مسائل جو ہیں وہ ڈیسٹوائی کر دی گئے تھے ہوا میں اور کیا ہے ازرائیل یہ چاہے گا کہ اس کو ایسکیلیٹ کیا جائے جہاں تک ایران کا سوال ہے وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ باقی جو عرب کنٹریز ہیں اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو اس کے آگے وہ جائیں گے ازرائیل کو جو سب سے بڑی سپورٹ مل رہی ہے وہ مل رہی ہے یو ایسے سے کیونکہ یو ایسے کے پریزینڈ نے یہ میسیج دیا تھا کہ ہم آئرین کلیڈ پرٹیکشن یا سپورٹ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایران اگر ید میں کورتا ہے پوری طرح سے تو یو ایسے ویل سپورٹ ازرائیل سے دوسرے طرف جو سیکیورٹی کاؤنسلز ہے یو این کی وہ بھی یہ لگا تر بول رہے ہیں کہ پورے دنیا کے ہت کے اندر یہ چیز ہے کہ اس سٹیج کے بعد اسکلیشن نہ ہو اور سیچویشن کو کنٹرول کیا جائے ابھی ساری چیزیں آکے رکھتی ہیں کہ ازرائیل جو ہے وہ حماس کے اوپر اپنے جو حملے وہ جاری رکھے گا لیکن اس کو اسکلیٹ نہیں کرے گا بیچ میں دنیا کی جو طاقتیں ہیں جنہوں نے ایران کی حملے کو پوری طرح سے کنڈیمٹ کیا ہے وہ شاید ایران کے اوپر اور جیدہ سینکشن لگا دے جو تو اسرائیل ابھی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور سینکشن سے اگر پوری دنیا کٹھے ہو کے ایران کی اوپر سینکشن لگاتی ہے تو اس دیش کا فیوٹر زیادہ اچھا نہیں رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ارب کنٹریز یا میڈل ایسٹ میں ایک پورا ید شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر باقی جو پارٹی ہیں جیسے چائنہ ریشیا اور یو ایسے جرمنی یا یوروپین پاورز وہ کود پڑتی ہیں تو ایک بہت بڑا کیٹوسٹرافی ہوگا دیش کیلئے جس میں لوگ سفر کریں گے کیوں میں یہ سفر کریں گے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل دونوں اپنے کنسٹینٹ رکھیں گے اپنے اوپر اور پوری محانبتہ کی بلائی کیلئے پوری دنیا کی بلائی کیلئے وہ اس کو اسکلیٹ نہیں کریں گے ابھی یہ کہنا مشہل ہے کہ آنے والے سمجھ میں کیسے سیچویشن بدلتی ہے لیکن جیسے بھی سیچویشن ہوگی ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے کمیٹس بھیجئے تاکہ ہم سمجھ سمجھ تک آپ کے پاس پہنچتے رہے تھانکیوئر مچ جہن گارڈ لیس